اسلام علیکم پائیسی اینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک دو بڑے آسٹرولوجیکل ایونٹس کی وجہ سے آپ کے لیے کافی پروفٹیبل ہونے والا ہے اس ہفتے کا آگاز چودہ مارچ سے ہو کر بیس مارچ تک چلے گا 15 ہاؤس مارچ کو ہفتے کے تقریباً دوسرے دن مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں مطلب آپ کے اسینڈنٹ پر ہوگا مرکری جنرل ایڈوانٹیجز تو دیتا ہی ہے موسٹلی پائیسی اینز کو پتا ہے مرکری اس ریپریزنٹیٹیو آف یور مائنڈ سکیلز مرکری اس ریپریزنٹیٹیو آف یور ووکل ایبیلیٹی پبلک ایمیجر آئیٹنگ سکیلز اس طرح کی چیزیں دیتا ہی بٹ آپ کے فرسٹ اینگل پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس خرابی سے باہر آ گیا جو سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی وجہ سے اسے دباؤ تھا آپ کی کریٹیو سکیلز آپ کی ڈاکومنٹیشن آپ کی قانونی معاملات جو الجھن کا شکار تھے جیسے ہی پندرہ مارچ کو یہ ریلیز ہوگا تو وہ جو جرنل ایڈوانٹیجز ہیں مائنڈ سکیلز کریئیٹیو سکیلز پبلک ایمیجر وہ تو ملیں گے ملیں گے وہ تو جرنل ہے وہ سب ہی کو ملتے ہیں آپ کو بھی ملیں گے لیکن آپ کے لیے آپ کی پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ آپ کا خوف سے باہر آنا ڈپریشن سے باہر آنا قوانین میں سے آپ کی جو خرابیاں اٹکی ہوئیں تھیں ان کا سیٹل ہونا نیو پلانز بننا ان پلانز کا سمجھے دو ہزار اکیس میں ایسا آغاز ہونا جو آپ کے لیے پچھلے تین مہینوں کی کمزوریوں کو دور کر دے اگر مرکری اچھی پوزیشن پر ہو تو آپ کمپیٹیشن کر سکتے ہیں انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں پلانز کر سکتے ہیں ہائی ویجنز کے ساتھ رسک ٹیکنگ لے سکتے ہیں رسٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں مرکری اگر فسٹ ہاؤس میں ہو تو جو کامیابیاں بھی حاصل کریں گے وہ لائف کو بھی اپگریڈ کریں گے لائف سٹائل کو بھی کمفارٹ آف لائف کو بھی اگر مرکری پوزیٹیو اینگل پر ہو تو وہ یہ اینگل آپ کے سیونتھ ہاؤس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے ہے وہ فسٹ ہاؤس میں فرینڈی اینگل پر ہے تو سیونتھ ہاؤس کے اڈوانٹیجز بھی دیں گے سیونتھ ہاؤس اڈوانٹیجز پارٹنرشپ، لائف پارٹنرشپ، بزنس پارٹنرشپ، کمبائنڈ وینچرز، کمبائنڈ سٹڈیز، اوورسیز ٹرابلنگ، فیملی ویل فیر، اس طرح کے اڈوانٹیج بھی دے گا یہ انڈریکٹ اڈوانٹیجز ہیں لیکن یہ بھی نہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہو جائے گا بہت سارے پلانز جو پائپ لائن میں تھے وہ پریکٹیکل ہوں گے بہت سارے ڈیسیجنز جو ڈیسیجنز نہیں تھے صرف سوچیں تھی وہ ڈیسائزیو ہو سکیں گے بہت ساری کمزوریاں جو آپ کی ذات میں محرومی کی وجہ بن رہی تھی آپ زیادہ سوچتے تھے، منفی سوچتے تھے، ڈپریشن کا شکار تھے وہ بیلنس ہوکے پرفارمنگ لیول پر آئیں گے اور سٹوڈنٹ پائیسینز چھائے رہے گے فرسٹ ہاؤس میں مرکری کا ہونا مائنڈ سکیلز کو جب سپورٹ کرے گا تو آپ تعلیمی قابلیت میں بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے دوسری خبر جو آئے گی وہ بیس مارچ کو آئے گی پائیسینز بیس مارچ کو سورج اس سال کی طاقتور ترین پوزیشن پر مٹیریل اچیومنٹ کے لیے بیس مارچ کو آ جائے گا سورج کسی ایک ہاؤس میں تیس دن کے لیے رہتا ہے آپ کو پتہ ہے اور پورے سال میں بارہ مہینوں میں وہ بارہ ہاؤسے سے کراس کر جاتا ہے پچھلے ہفتے تک یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں تھا ابھی بھی جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو ابھی بھی یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہی ہوگا لیکن بیس مارچ کو یہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر آ جائے گا سورج سولر سسٹم ایک ایسا پلانٹ ہے جس کے ریزلٹس بڑے ریڈیبل افیکٹیو اور بڑے ہوتے ہیں بگ تو سیکنڈ ہاؤس میں اس کے ایڈوانٹیج ہے جوب کا حصول ملٹی ٹاسکنگ انویسکمنٹس سیڈن گینز انہیریٹنس پرابلمز کا ریزولف ہونا اٹکے ہوئے معاملات کا سیٹل ڈاؤن ہو جانا ہے اور یہ سکسی پرسنٹ آف یور لائف ہے اگر کوئی بندہ نئے کربار کا آگاز کرنا چاہتا ہے تو فرملی آگاز کر پائے گا چہے جائے کہ پائیسین سار ستی میں ہے لیکن سورج پھر بھی انہیں سپورٹ کرے اور اس کے باوجود کہ آپ سار ستی میں ہیں آپ کو شورٹ ٹرم پلانٹس میں سے جو سب سے زیادہ پلانٹس سپورٹ کرتا ہے وہ یہی سن ہے اور وہ فرینڈلی موسٹ اینگل پر اس فرینڈلی موسٹ اینگل پر آپ وہ جو پنڈیمک سیزن سے پرابلم چلتی آ رہی ہیں اسے ریزول کر سکتے ہیں ان خطرات کو ریزول کر سکتے ہیں جس مار سے آپ اچھی پاؤں گے پر تھرٹی ڈیز لیکن سیڈنگ اگر ان تھرٹی ڈیز میں ہو جائے گی بنیادیں اگر ان تھرٹی ڈیز میں آغاز اگر ان تھرٹی ڈیز میں رکھ کر لیا جائے گا تو وہ پھر اگے لمبا چلیں گے اگر سن سیکنڈ ہاؤس میں ہو تو جسمانی قوت کو بھی پائدہ جسمانی قوت بھی بڑھتی حالانکہ سیکنڈ ہاؤس is not representative of physical health but sun is representative of sixth house جب سورج second house میں ہوگا تو چھٹے گھر کے فائدے چھٹے گھر کے different advantages ہیں جسمانی قوت کا اچھا ہونا دل کا مضبوط ہونا دماغ کا اچھی فارم میں ہونا confident فارم میں ہوگا سنسیئٹیز گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بوسز کے ساتھ اچھے تعلقات فیملی ویل فیر کے لیے اچھے ایک دامات passion stamina enhancement and fighting abilities fighting skills آپ کے اندر develop ہوں گی تو یہ otherwise بھی advantages دے گا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ صرف آپ اپنے اندر وہ جو ساڑھ ستی کا impact ہے اسے کسی طرح balance کر دیں تو otherwise planets مارس اچھی position پر ہے sun اچھی position پر آ جائے گا مرکری اچھی position پر آ جائے گا وینس اچھی position پر ہے short term planet mostly آپ کی اچھی position پر long term planets میں سے دو planets Saturn and Jupiter بارویں angle پر ہیں that is negative angle اسے اگر balance کر دیا جائے by general remedies blue sapphire of 8 to 10 carats سورہ شمس five times in a day سورہ یاسین کی second last ayat اگر اسے کسرہ سے پڑھا جائے تو اس سے بھی آپ کے ہاں سارسطی کا impact بہت کم ہوئے گا and light shade of all colors light shade مطلب اگر black بھی پہنے تو اس کا grey shade پہنے and اگر blue پہنے تو اس کا light shade پہنے کوئی بھی چیز dark color کی نہ پہنے light shade پہنے گے تو بھی آپ کے ہاں اچھے results آئیں آخری بات Pisceans time behavior ups and down کا شکار رہتے ہیں 24 گھنٹے میں کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی کبھی شام ہوتی ہے کبھی دوپہرے ہوتی ہیں تو time تو 24 گھنٹے میں بھی بدلتا ہے لیکن اگر کسی وقت زندگی لمبے time کے لیے bad patch میں چلے جائے skill اپنی will اپنی spirituality اسے alive رکھیں بہت زیادہ اداس نہ ہو بہت زیادہ trouble feel نہ کریں چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں سادہ لفظوں میں strong بنیں جہاں خود strong بن جائیں وہاں کسی remedy کی ضرورت نہیں جہاں آپ strong نہیں بن پا رہے وہاں blue cifier surah shams and surah یاسین second last type کو favor کرے گی and اگر آپ already یہ سب کر رہے ہیں اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے پھر آپ کو personal chart calculations کی طرف جانا چاہیے اس سے find out ہو جائے گا کہ problem کتنی severe ہے اور کس طرح کی special remedy سے اسے recover کیا جا سکتا ہے اگر اپنی findings کے لیے آپ کو خدمات چاہیے ہوں تو astrogems کے یہ number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رافتہ کر کے اپنی personal calculations کے لیے appointment نہیں سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے پائسی hopefully hopefully آپ understand کریں گے اگلے ہفتے وینس جو کہ اس وقت آپ کے ہاں first house میں ہے یہ بھی اچھی form میں آ جائے گا مزید اچھی form میں آئے گا اس کی اچھی form آپ کے لیے love life میں کچھ استحقام لائے گی وہ کس نویت کا ہوگا کتنا بڑا ہوگا کتنا firm ہوگا یہ تفسیج لگلے ہفتے بیان کروں گا اس ہفتے جو کچھ بیان کیا اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ رکھے موسیقی موسیقی